ڈاکٹر اشان ایک نیرو سرجن ہے اور وہ فلائے کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان تھنڈر موسم بڑا خراب ہو گیا جہاز ایک جگہ رک گیا ایک ائرپورٹ پہ بیچ میں میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے پہنچنا ہے وہاں میرا بڑا امپورٹنٹ کمیٹمنٹ ہے اپریشن ہے وغیرہ وغیرہ تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے جیپ کرا کے چلے جائیں وہ قریب یہ جگہ اتنی کو دور اب نہیں رہی کہتے ٹھیک ہے ہم نے گاڑی کرائی گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقن ایک گھر کے سامنے رکھتے ہیں وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑی اممہ باہر نکلتی ہے بڑی کائنٹ تھی ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں بارش بہت ہے ہم ذرا تھوڑا دیر رکھ کے چلے جائیں گے ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر اور وہ بوڑی اممہ بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی رین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میرے بڑے واقفیت ہے تو بڑی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں نہ میں کوئی مطلب کانٹیک کر سکتی ہوں اس سے یہ بچہ یتیم بھی ہے میں اس کی دادی ہوں اس کی ٹیک کیر کر رہی ہوں اس نے کہا آپ مجھے بتائیں میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا you have been so kind to me she said کہ ڈاکٹر عشان اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھے آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لیا ہے he said کہ پتہ نہیں میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی استغفراللہ استغفراللہ اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے یہ بچہ تیرے سامنے ہے تو وہ حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ میں نہیں سکتا تو اللہ کی فوج کو underestimate نہ کریں اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ میں نہیں سکتے اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے کیسے لانا ہے کیسے آپ کی مدد کرنی ہے وہی تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں اللہ سے مانگتے رہیں اللہ کو پہچانے اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی تو ہے نہیں یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے اللہ مجھے وزڈم دے سکت دے اور امید جاری رکھیں نہ امید کبھی نہ ہو یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی جو لوگ جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے کس کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ impossible situation تھی کس طرح انتظام اللہ نے کیا کیسے وہ معاملہ پیش آیا بس وہ اللہ کے کرنے ہیں تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور اب محبت مانگتے رہیں مرکز دین و ایمان